اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصال على محمد معال محمد معجل فرجہن مائے مبارک رمضان جہاں رحمتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے نعمتوں کے نزول کا مہینہ ہے وہیں پہ اس مہینے کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتابیں جتنی بھی نازل فرمائی ہیں وہ اسی مقدس مہینے میں نازل فرمائی ہیں آج ہم جو تحقیق آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا منبع تفسیر نور الثقلین ہے جس کی جلد اول سے ہم یہ اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کی کس تاریخ کو کون سی اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں تفسیر نور الثقلین جلد اول میں یہ بات درج ہے کہ یکم رمضان کو صحیفہ ابراہیم علیہ السلام نازل ہوا جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ صحفہ ابراہیمہ و موسیٰ تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفہ ہے اس کے نزول کی جو تاریخ ہے وہ یکم رمضان ہے تورات چھیں ماہ مبارک رمضان کی تاریخ کو نازل ہوئی ہے انجیل تیرہ رمضان کو نازل ہوئی ہے زبور اٹھارہ رمضان کو نازل ہوئی ہے اور قرآن مجید تئیس رمضان کو نازل ہوا ہے شب قدر میں نازل ہوا جیسے کہ قرآن مجید کی سور قدر میں یہ بات موجود ہے شب قدر میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے تفسیر نور الثقلین والے لکھتے ہیں کہ تئیس رمضان کو قرآن مجید نازل ہوا یعنی ان کے مطابق جو شب قدر ہے وہ تئیس رمضان کو ہے اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام علیہ السلام کے دہور پر نور میں تعجیل فرمائے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد معجل فرج ہوں